اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کوپن کوڈز جو ہے وہ کس طرح سے بن سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے وہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو تو میرے سامنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں ایڈورٹائزنگ میں جو ہے ہمیں کوپنز کے اندر جانے اسے ہم کھولیں گے نیو ٹیب میں کوپنز میں یہاں پہ ہم جو ہے وہ نیو کوپن پہ کلک کریں گے نیا کوپن بنانے کے لیے یہاں پہ آپ کو پاس کوپن کریٹ کرنے کا جو ہے وہ پیج اپن ہو جائے گا آپ یہاں پہ اپنا اس ان جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈمی اس ان سلال اٹھا رہتے ہیں یہ پروڈکٹ ہمارے پاس آگئی اسے ہم کریں گے ایڈ تو کوپن تو یہ کوپن میں ایڈ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہمیں continue to next step یہاں پہ ہمیں اپنا budget ڈیفائن کرنا ہے اور offer ڈیفائن کرنا ہے کہ کتنی offer ہمیں لگانی ہے minimum 5% جو ہے وہ آپ کو discount دینا ہوگا چاہے وہ amount میں ہو یا پھر percentage میں ہو ٹھیک ہے وہ آپ کی selling price کے اوپر ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا minimum 5% اس کو کر دیتا ہوں اسے آپ چینج کر سکتے ہیں ریڈیمشن ون پر کسٹمر ٹھیک ہے ایک کسٹمر ایک ہی دفعہ ریڈیمشن کر پائے گا اس کی اور اس پہ کلک کریں گے تو ایک ہی کسٹمر ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ اگر اس نے دو کوپن کلپ کیے ہیں تو وہ اس کو بار بار یوز کر پائے گا یہاں پہ آپ کو اپنا بجٹ دینا ہے یہ بجٹ آپ کا ڈسکاؤنٹ پلس ڈیڈیمشن فی ہے ٹھیک ہے اور ڈیمشن فی اس کی پر کوپن جو ہے وہ سکسٹی سینٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ملہب سیلنگ پرائز کے اوپر آپ 5% ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ الگ دے رہے ہیں اور جتنے کوپنز ہوں گے اس کوپن کے سکسٹی سینٹ وہ شامل کرے گا تو یہاں پہ آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ ڈیفائن کریں کنٹینیو ٹو نیکس ٹیپ یہاں پہ آپ اپنا ٹائٹل ڈال سکتے ہیں لائک کچھ بھی اگر آپ سپیشل ٹائٹل ڈالنا چاہے ٹھیک ہے ٹائٹل ڈالتے ہیں یہاں پہ ہمیں ڈمی ٹائٹل یہاں پہ ڈالتے ہیں یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کون سے کسٹیمر کو ٹارگٹ کرنا ہے سارے کسٹیمر کو ایمیزون پرائیم کو ایمیزون سٹوڈنٹس کو یا فیملی میمبر کو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سٹارٹ سٹارٹ این ڈیٹ دینی پڑے گی سٹارٹ این ڈیٹ جو ہے وہ کوپن سٹارٹ ہوگا وینتس ڈی کو فیفت آف فیفت میں اور ان ڈیٹ اس کی ڈال دیتے ہیں ڈی ٹویلس بارہ تاریخ تک جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے کنٹیڈیو ٹو نیکس ٹیپ یہاں پہ آپ اپنی ساری چیزیں ایک دفعہ ریویو کریں گے اور اس کو سمیٹ کر دیکھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کوپن جنریٹ ہو جائے گا اور آر ویدن فور تو فائیو آورز وہ لائیو ہو جائے گا آجا لائیو ہونے کے بعد جب وہاں پہ آپ سمیٹ کریں گے اس کو تو وہ ریویو میں چلا جائے گا یہاں پہ سمیٹیڈ کے اندر شو ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور جب ایکٹیو ہو جائے گا تو رننگ کے اندر آ جائے گا اگر اس میں کوئی ایرر ہوگا تو ای نیٹس ایکشن یا فیلڈ میں آئے گا ایکسپائر ہونے کے بعد وہ ایکسپائر میں آ جائے گا یہاں سے آپ آل میں دیکھ سکتے ہیں یہ کوبنز میں نے جنریٹ کیے تھے سارے اور وہ ٹیسٹنگ کی تھی ایکچھلی میں تو وہ کچھ اس میں ایکسپائر ہوئے ہیں کچھ جو ہے وہ یوز ہوئے ہیں جیسے کی یہ والا اس میں 5% ڈسکاؤنٹ میں نے آفر کیا تھا 18.87 میں نے سپینڈ کیے 18 کوپنز کلپ ہوئے ہیں مطلب کسٹرمنٹ نے اپنے پاس سیف کیے ہیں اور ریڈیمشن اس کی صرف 9 کوپنز کی ہوئے ہیں تو سیلز مینجر جنریٹ کی وہ 614 کی سیلز مینجر کوپن پہ ہے تو اس طرح سے آپ کوپنز بنا سکتے ہیں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں انیونٹری جلی سیل آؤٹ کر دی میں تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ وڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی thank you very much موسیقی